موسیقی 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 شروع کی سرویسز جو تھی وہ ہماری پوسٹنگ دادو کے کچھے کے علاقے میں ہوئی تھی اور نائنٹی سکس کے انڈ میں پھر ہماری ٹرانسفر ہو گی دوبارہ سے کراچی لنائنٹی سیمن میں میں سبنسفیکٹر ہوا دو ہزار میں میں سچو شیرشاہ کی مجھے پوسٹ ملی اور پھر میں ایسی طرح سے کبھی ٹرانسفر کبھی پوسٹنگ ہوتے ہوئے مختلف تھانوں میں بے ایسیت ہے سچو کے جاب کی ہے یہ مختصر سی اسٹری ہے اچھا سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی پوسٹنگ کہاں کہاں رہی کس کس پلیس ٹیشن میں رہی کراچی کے مختلف تھانوں میں رہی اور مختلف عدوار میں رہی جیسے میں نے عرض کی کہ میری پہلی پوسٹنگ بحیثیت ایسے چوکے شہرشاہ میں ہوئی تھی اور سیدباد میں بھی رہا بلدیا میں بھی میری پوسٹنگ رہی شہرشاہ میں رہی سائٹ میں رہی لانڈی میں رہی شہر لطیف میں شرافی گوٹ میں بہت سارے تھانے جہاں پر پوسٹنگ رہی اچھا سر آپ کی جو ہے آپ بلونگ کہاں سے کرتے ہیں میں بیسکلی کراچی سے ہی ایک طرح سے میرا تعلق ہے ہم بیفور پارٹیشن پاکستان کے پارٹیشن سے پہلے ہم کراچی آگئے تھے سندھ میں تو ہم اپنے آپ کو نیو سندھی کاؤنٹ کرتے ہیں اچھا سر یہ بتائیے کہ روان سال جو ہے وہ کتنے مقدمات درج ہوئے ہیں ہمارے اس پولیس اسٹیشن میں مختلف نویت کے جس کے اندر ڈاکو پکڑے پولیس مقابلے ہوئے اسلا پکڑا چھینی چوری ہوئی گاڑیاں پکڑی منشاعت پکڑی تمام میں لاکھا تقریباً بارہ سو اور کوئی ترے سٹھ کے قریب مقدمے جو ہو چکے ہیں اچھا روان ماں جو ہے وہ واردات اسے ریلیٹو بھی بتائے گا کہ کتنے وارداتیں ہیں جو مقدمے ہیں وہی واردات ہیں ان میں کسی میں پکڑے گئے کسی میں بھاگ گئے یہ بتائی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرائم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس کو مزید کم کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ جرم جو ہے ماحول علاقے کے حساب سے ہمیشہ سے رہا ہے اور جہاں معاشرہ ہوتا ہے جہاں لوگ ہوتے ہیں جہاں شہر یا گاؤں یا دھیات ہو جرم ضرور ہوتا ہے اور انہیں جرائم پر قابو پانے کے لیے جیسے جیسے جرائم میں مختلف نوئیت کی جدید چیزوں کو استعمال کرتے ہیں پہلے ایک وقت تھا جب لاتھی کے ذریعے باردات ہوتی تھی پھر وہ چاکو یا خنجر پہ گئی اس کے بعد وہ ریوالور پسٹل پر کلاشن گوف اور راکٹ لانچر اسی طرح سے ہمارے ادارے نے بھی ترقی کی اور مختلف نوئیت کی ہم نے بھی جدید چیزوں سے مدد حاصل کی ابھی بالکل ریسنٹلی ہمارے ادارے نے ایک تلاش ایپ کے نام سے ایک پورٹیبل ایپ متعارف کرائی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے جس کے ذریعے ہم چھینی ہوئی گاڑی ہو چوری ہوئی گاڑی ہو یا ملزم کا ساپ کا کرمینل ریکارڈ ہو یا اس کی نادرہ کی ویریفیکیشن ہو یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائز جسٹ لائی کے موبائل فون ہے اس پر ہم کسی بھی شخص کو جو کام ہمیں پہلے کرنے میں بہت دیر لگتی تھی وہ ویدن فائیو سیکنڈ سے ایک منٹ میں ہم اس کو سرانجام دے لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کا کیا ریکارڈ ہے صاف ہے خراب ہے کیا ہے اچھا سر آپ مجھے یہ بتائی گا کہ آپ کے جو ہے پلیس ٹیشن میں کرائیم چارٹ بنایا گیا کیونکہ اکسر تھانے میں ہم نے ویزیٹ کیا وہاں پہ نہیں بنایا ہوا یہ بالکل ہمارے پاس کرائیم چارٹ بنا ہو گیا چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے اے ایس پی صاحب ہیں زفر صدیق صاحب انہوں نے آ کر تھانے کی حالت کو صدارنے کے لیے ہمارے پاس رینویشن کا کام چل رہا ہے پورا تھانہ کلر ہو رہا ہے فردی چہر تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت افسران کے ساتھ مل کر کرنے اس وجہ سے وہ چارٹ سردس یہاں سے اٹھایا ہوئے ورنہیں یہاں میرے ہی کامرے میں موجود ہوتا تھا جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے تھانے کا کمپیوٹرائز جو ہے وہ گوگل میپ موجود ہے یہ آپ کا کیمروین دکھا سکتا ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ مجرموں کو پکڑنا جو ہے وہ پولیس کی ذمہ داری ہے تو یہ ایک چیلنج بن چکا ہے پولیس آفیسرز کے لیے تو آپ کس طرح سے اس ذمہ داری کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں کسی بھی تھانے کا یا کسی بھی پولیس آفیسر کا بیسک مقصد یہی ہے کہ حوام کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت کے لیے وہ ہر ممکن اقدامات کو عمل میں لائیں اور ایسے جو لوگ معاشرے کے لیے تکلیف دیں وہ کسی بھی سنس میں ہوں چور ہوں ڈاکوں ہوں یا کسی اور سنس میں ہوں انہیں پکڑ کر قرار واقعی سزا کے لیے عدالت کے سامنے لے جانا اور ان کو عدالت کے حکم سے بیہینڈ دبار جیل میں کرنا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ پبلک کی ویل فیر کے لیے آپ کیا اقتماد کر رہے ہیں کیونکہ بیسکلی جو ہے ایک پولیس آفیسر کا سلطال دیکھیں ہمارے جیسے جیسے معاشرہ ترقی کر رہا ہے ہم بھی معاشرے کا ہی یہ قصہ ہیں اور ہم لوگوں سے بھی یہی چاہیں گے جو بھی پولیس آفیسر ہوتا ہے وہ اسی معاشرے کا فرد ہوتا ہے کسی کا بھائی کسی کا بیٹا جو معاشرے کے رشتے ہیں ان سب رشتوں میں وہ بھی بندہ ہوتا ہے ہمارے آفیسران نے ابھی ایک کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ عوام کا اور پولیس کا جو درمیان کا فاصلہ ہے وہ کم ہو سکے اور اس کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کے تحت جو ہے وہ اب ہم کام کرتے ہیں لوگوں کی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف لوگوں کے لیے چوری ڈکیتی کے لیے ہمارے افسران نے ون فائیب بتعریف کرائی ہے اس پر آپ اپنے کسی بھی قسم کا ذاتی معاملہ بھی جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کے پاس بجلی نہیں آ رہی آپ کے پاس گیس نہیں ہے آپ کے پاس پانی کا کوئی ایشو ہے آپ کے پاس کسی بھی طرح کا جو کمیونٹی کا ایشو ہے آپ اس کو ون فائیب پرکال کریں آپ کو ہم ہر طرح سے مدد فرام کرتے ہیں ہم اس ادارے کو اب ہم ایک کنیکٹنگ ہینڈ کے طور پر بھی اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں کہ کئی ایسی اور پبلک کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہم بنا دیتے ہیں پانی اور پبلک کے لیے گیس اور پبلک کے لیے تو درمیان کی جو دوری ہوتی ہے اس کو ہم کم کر کے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ کراچی پولیس نے بے شمار مسائل کو حل کیا ہے باوجود اس کے کہ اس کے پاس اس نویت کی ریسورسز نہیں ہیں لیکن انہی ریسورسز میں رہ کر ہم نے بہت اچھے اچھے کام کی ہیں ہماری ذاتی تو کسی سے کچھ نہیں ہوتی ہم لوگوں کی جانو مال کے لیے ہمارے کتنے جوانوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے کتنے ہمارے دوستوں کے بچے یتیم ہوں ہیں کتنی ہماری بہنیں بیوہ ہوئی ہیں تو یہ لوگوں کے لیے ہم گولیاں کھاتے ہیں ہمارے ذاتی تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اچھے سر تھوڑا کرائم کی طرف آتے ہیں آپ کے جو ہے ایریے میں کرائم پاکٹ کتنی ہے ہمارے پاس تین گھا ہارٹ سپوٹ بنتے ہیں ایک تو مین شارہ فیصل ہے سپیڈی روڈ ہے اس کو چوبیس گھنٹے بیزی روڈ ہے سیکنڈ وان ہمارے پاس گلستان جہور کا کچھ ہیریہ ہے جیسے بلوگ بارہ میں دارالسہت کی طرف ہے وہاں تھوڑے سا کرائم ہے اس کی بھی ایک چھوٹی سی وجہ ان دنوں یہ ہے ایک تو حالات اور واقعات اور غربت اور مہنگائی اور معاشرے کا معاملہ ہے دوسرا ہمارے پاس کنسٹرکشن کا پل کا کام شروع ہوں گے جس کی وجہ سے ایک سائٹ سے دوسری طرف یا دوسری سائٹ سے اس طرف آنے کے لیے ہمیں بہت لمبا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے بھی ہمارے یہ دونوں پوائنٹ جو ہیں تھوڑے سے لیکن اس کے لیے ہمارے ایس پی سامن زفر صدیق صاحب انہوں نے شاہین فورس کے ذریعے سے دونوں جگہوں پر پکی پکٹ بنا دی ہے اور الحمدللہ لاسٹ ویک سے ہم کافی بہتر پوزیشن میں ہیں یہ تو سر آپ یہ بتائیے گا کہ علاقے میں جو ہے منشات اور گھٹکے کے علاوات جواری بھی موجود ہیں اور جو ہے چوری ڈکیٹی کرنے والے ملزم بھی موجود ہیں تو ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس اتنی نفری ہے اور اتنے وسائل ہیں کیا آپ ان کا مقابلہ کر سکیں دیکھیں آپ نے تو سوال اس طرح سے کیا ہے جیسے آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کر آئی ہیں کہ جواری بھی موجود ہیں منشات والے بھی موجود ہیں گھٹکے والے بھی موجود ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے جو نیا سیٹ اپ اس وقت چل رہا ہے ہمارے اس اس پی صاحب عبد الرحیم شیرازی صاحب ان کی بڑی سخت انسٹریکشنز ہیں اور یہ تمام معاملات ہمارے افسران سے ہیں اس پی صاحب ہیں ہمارے زفر صدیق صاحب وہ پراپر طریقے سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میں خود بھی ان کی ماتحتی میں کام کرنے میں بہت خوشی نیسوس کرتا ہوں اور کام کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی ایسا وائس ٹین موجود نہیں ہے گھٹکے کے لیے تو زیرو ٹولرنس تمام جتنے بھی جنائے میں کرائے میں ان سب کے لیے بلکل زیرو ٹولرنس ہے یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے پاس تھانے میں ابھی بیس دن باقی ہیں اور تقریباً بارہ سو کے قریب جو ہیں ہم لوگوں کو پکڑ چکے ہیں یا لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہو گیا ہے یا لوگوں کو جیل بیچ چکے ہیں تو یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا نا کہ جو ریسورسز ہیں انہی میں رہ کر کام کرنا ہے اور یہ جو ہے یہ ایک نامناسب سی بات ہے کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے اسی چیز کا نام ایڈمنسٹریشن ہے اسی چیز کا نام ہے محنت اسی چیز کا نام ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ انہی وسائل میں رہتے ہوئے لوگوں کو کتنا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور ہم الحمدللہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہیں کراچی شہر میں پولیس کے آغاز و مقاصد کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ کیا آغاز و مقاصدیں پڑے ہیں دیکھیں کراچی پولیس ہو کراچی کا شہر ہو یا دنیا کا کوئی بھی مقام ہو پولیس کے آغاز و مقاصد میں جو سب سے بیسک ہے وہ لوگوں کی عزت آبرو جان اور مال کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے ہم واحد ادارہ ہیں جو لوگوں کو بساتے ہیں ہماری محجودگی کا مقصد ہی لوگوں کے لیے سکون ہوتا ہے اور اس کی کوشش جو ہے ہمارے افسران بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں اور اسی لیے آپ کے سامنے ہیں ہمارے افسران نے ہر لیول پر کمپلین سیل کا جو ہے وہ بیس بنایا ہے وہ خواہ ایس ایم ایس لیول پر ہو یا ورس ایپ لیول پر ہو یا یوٹیوب کے ذریعے ہو یا فیس بک تمام جتنے بھی ریسورسز ہیں ان پر لوگوں کی شکایت کو سنا جاتا ہے اور پولیس کا کام ہی لوگوں کی عزت آبرو اور جان اور مال کی حفاظت ہے اس کے لیے وہ ہر کام کرتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے اچھا سر ہماری انفرمیشن کے مطابق میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کیا ایک انسان کے اوپر جو ہے وہ دو دو کیس جو ہے وہ ڈال دی جاتے ہیں مطلب ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان سے جو ہے موافظہ بھی وصول کیا جاتا ہے میری افسر جو ہے میری جہاں جہاں بھی میں جاتی ہوں تو میرا آل افسران سے سب سے یہی کویس چن ہوتا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کیا رائے میں آپ نے میرے تھانے کی لوکیشن کو شاید جیج نہیں کیا میرا تھانا جو ہے وہ نیکس ٹو ایس ایس پی آفیس ہے میرے تھانے کے اندر ہی ای ایس پی زفر صدیق صاحب کا آفیس ہے تو اس تھانے میں ان دو افسران کے ہوتے ہوئے اور میرا اپنا نام بھی حاجی محمد عساق ہے ہماری ایسی کوئی پالیس ہی نہیں ہے کوئی سنگل شکایت بھی گزشتہ چھ مہینے میں ایسی نہیں آئی کہ ان سے کسی نے بریب یا کوئی اس طرح کی دیوان کیوں دھانا کھلا ہے چوبیس گھنٹے کھلا ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہر سائل سے ملیں ہم ملتے ہیں اور آپ نے خود آ کر پریکٹس کی کہ آپ میں موجود نہیں تھا نماز کے لیے پکیا ہوگا تھا آپ بلکل ایسی طریقے سے اندر آئیں روم میں آ کر بیٹھیں آپ کو کوئی ہرڈل نہیں ہوئی ہے تو اسی طرح کسی بھی سائل کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ایون کہ ون فائب جو ہے وہ ہمارا اتنا ایزی ٹول ہے کہ ہم جاتے ہیں سائل کے پاس اگر اس کا سکوٹر چوری ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو جسٹ کال دا ون فائب تو پولیس اس کے ڈور سٹیپ پر یا جہاں پر اس کے ساتھ معاملہ ہو گئے وہاں پہنچتی ہے اچھے سر آپ لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ یوت کو کیا مسئل دینا چاہیں گے دیکھیں جی یہ اس ملک کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ دنیا میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دنیا کو لیڈ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں میں یہ چاہوں گا یوت سے کہ وہ جس بھی ادارے جس بھی فیلڈ جس بھی جگہ پر ہیں وہ اس ادارے کو اپنا سمجھیں اس فیلڈ کو دل جمی سے کریں خواب و تعلیمین ہیں وہ یا وہ ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں یا کسی بھی شعبے میں ہوں وہ دل لگا کر اس ملک پاکستان کے لیے کوشش کریں گے تو اس معاشرے کو اور ان کو خود کو ان کی فیملی کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور وہ ایک شخص جو بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اپنے دائیں بائیں کسی بھی ایسی حرکت کرنے والے نوجوان یا کسی کو جو کوئی اگر کوئی پان کھا رہا ہے یا کوئی اور ایسی کسی ایکٹیوٹیز میں ہیں تو کم سے کم اس کی اصلاح کی کوشش کریں دیکھیں نہ تو پولیس سب کی اصلاح کر سکتی ہے نہ کوئی اور یہ فرد فرد کے ساتھ ہے میں نے ارز کی نا کمیونیٹی پولیسنگ تو کمیونیٹی جو ہے وہ جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ کوئی ادارہ کے لیے نہیں ادا کر سکتا تو سب لوگ جب مل کر اس مملکتے پاکستان کو سمارتے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنے مسائل کے باوجود ہم سروائیو کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان جہاں جہاں بھی گئے ہیں برطانیہ میں گئے ہیں امریکہ میں گئے ہیں کینیڈا میں گئے ہیں اور جن جن ممالک میں بھی گئے ہیں انہوں نے بلکل کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور ہمیں مجھے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے بھی اس سے بہتر ریزلٹ دے گا تھائنکیو سو مچ سر بہت بہت شکریہ آپ کا جی تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ شارعہ فیصل پلیس ٹیشن کے ایسے چو حاجی محمد اسحاق صاحب جن سے بہت اچھی گفتگو رہی ہماری تو اسی کے ساتھ ینگ سٹار ٹی وی نیوز کے ساتھ اپنی ہوسٹ کرن وزیر کو دیجے اجازت اللہ حافظ